اسلام علیکم اچھا بیٹا بولیں بھی ذرا تاکہ میں دیکھوں کیا آپ کی آواز سکا رہی ہیں سب کو بھی یہ آواز پھیک آ رہی ہیں کچھ پابلم تو نہیں ہے چلے دیکھ سکرٹ جیسے کہ موٹ کر رہے ہیں صرف جب آپ کا کلکbildung کو اکسر ہوتا ہے اس لہے آپ کے ساتھ ایک ساتھ بتو کروز ترینلی Persence دو تین چیزیں اسی بنکoisنے کی اور آپ کو آپ کے میں گائیں مینج سے کربا جئیے گا دو تین چیزیں جو ہیں Angle مجھے بتانی ہوں گی میرا بیٹا and the first thing is you need to tell me about your name that's quite a color i have selected let's go for a black so you need to tell me your name میرا بیٹا and you need to tell me have you done enter ابھی 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 ٹھیک ہو جائے گی ابھی ٹھیک ہو جائے گی میرا بیٹا آپ نے بتانا ہوگا recent ڈگری کی جو کی ہے انٹر ہے اس ہے یا آئیکوم ہے یا آپ کو مجھے بتانا ہوگا اور ساتھ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے ایریے کے بارے میں بتانا ہوگا so area from where you belong these three things you need to tell me تو سب سے پہلے چونکہ احمد آ رہے ہیں مجھے نظر تو احمد بٹا آپ مجھے بتائیں unmute کریں اپنا مائپ جی احمد جی احمد احمد آپ بول رہے ہیں آواز نہیں آرہی اوکے لیٹس مووو ٹو علیزے 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 علیتر علیہ وآہم سaríaمیکہ علیہ وآہم سای علیکم السلام کہاں سے بٹھا علی پر چٹھا سے شابہش ٹھیکے لیٹس گو تو بشا عبد بیوٹا ایڈراباب 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 حمزہ علیکم سلام ایڈراباب خان کو رہیں گا خان خان کو رہیں گا خان حفظہ حفظہ شہباز حفظہ شہباز جیسی خان کو رہیں گا 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 Nikان خان کو رہے ساکتے ہیں ملائکہ دل شاہد ملائکہ دل شاہد ملائکہ دل شاہد سال کو رائیٹ رائیٹ شابش ارہاد مناہل اسلام علیکم سر مناہل نصیر مناہل نصیر مناہل نصیر مناحل نسیر اچھا then we have ندا فاتما مستان مستان راول پندی محمد زفر محمد زفر سدف پٹا سدف زفر مائی وائس is not clear میں ابھی بول ہی کام رہا ہوں یہ بھی ایک بات ہے ہفزہ کامل اسلام علیکم سار ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل تہریم ملک ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل کشمالا کشمالا نادر اسلام علیکم سار ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل اسلام علیکم سار ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل ایک بات ہے ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل ہفزہ کامل جب اسب اوہ اسلام علیکم آپ کامل اسلام علیکم کامل تھے اسلام علیکم انسان اسلام علیکم آپ وراؤ اور آپ نے بتایا کہ آپ کال سے ویلوگ کرتے ہیں میں بھی خودا سا آپ کے لئے آپ کو اپنا انٹرکشن دے دوں میرا نام محمد یاسر ستار ہے ٹھیک ہے I have done Amphil in economics from Punjab University and I am basically belongs to Lahore ٹھیک ہے جی اسپن آپ بتائیں کدھر گئے ہیں اسپن ہاں جی اسپن آپ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں chat box میں لگنے بیٹا if you want to say something you should mention chat box تو بیٹا اس طرح سے ہے کہ میرے ساتھ آپ لوگ کا ساتھ رہے گا کہ ہم QM سے related جو آپ کا quantitative methodology کا subject ہے اس کے stats portion سے related آپ کے لئے آپ لوگ کے ساتھ میرا ساتھ رہے گا ٹھیک ہے اس کا stat portion جو ہے میں آپ کو cover کروا ہوں گا maths portion جو ہے وہ میرے خیال میں آپ سرافتاب سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ stats اور maths وہ آپ کے لئے ایک ہی subject کے دو پارٹ ہیں اور چونکہ دونوں کے ڈیفرنٹ آپ کہلیں کہ disciplines ہیں اچھا ایدھر ٹھیک ہے آپ اپنے نیکس کو دوبارہ adjust کر کے دیکھیں میرے خیال میں problem resolve ہو جے گا اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ دونوں الگ الگ آپ کے لئے subjects ہیں دونوں الگ الگ disciplines ہیں دونوں الگ sciences ہیں اور اس میں پیکٹس جو ہے وہ آپ کے لئے required ہے تو اس لئے qm کو دو سبجکس کی بیس پر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے mathematics کے لئے الگ اور statistics کے لئے الگ لیکچر کے طور پر تو آج جو ہمارا آپ کہلیں کہ لیکچر ہے وہ ایک طرح سے جیسے ہم نے آپس میں آپ کہلیں کہ orient کیا ہم نے آپس میں دوسرے کو جانا ہم نے آپس میں دوسرے کو جانا ہم نے آپ کہلیں کہ basic information اپنی شیئر کی تو اسی طرح سے آج ہم جو ہے وہ qm سے related statistics سے related جو ہے وہ سبجک کو بھی اورینٹ کریں گے سبجک کو جانیں گے اور اسی طرح سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اچھا ایک منہ آپ کو رکھیے گا اب ٹھیک مجھے آواز اب ٹھیک پٹا ٹھزا is it right now ٹھیک 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 تو جیسے میں آپس کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے اس میں کہ آج کی کلاس میں کے سٹیٹسٹک سے related ہمارا کیا mindset ہونا چاہیئے کیا جو ہے وہ آپ کے لئے چیزیں اور کن ٹاپک سے جو ہے وہ سٹیٹسٹکس کے ہمارا پڑے گا اور ڈیفیکلٹی لیبل کیا ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میں انٹر کیا ہے کس نے بتایا کہ میں انجینئرنگ کی ہے پری انجینئرنگ کی ہے کس نے کہا کہ میں میں نے جو ہے وہ ایک پری مرڈیکل کیا ہے تو that's why آپ کہلیں کہ ہم یہاں پر بھی ایک سٹینڈر سٹینڈر ڈیفیکلٹی جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے سبجیک کی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں کس لیبل تک جو ہے وہ جانا ہوگا اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اگزائم جو ہے وہ کس لیبل تک جو ہے وہ اوچھر جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آئیکیپ ہے وہ آپ کہلیں کہ ہماری ریجسٹرڈ باڈی ہے اسیسمنٹ باڈی ہے جو کہ آپ کہلیں کہ کریٹیلیا سٹ کرتی ہے اگزائم سٹ کرتی ہے اگزائمز کو جو ہے وہ آپ کہلیں منز کرتی ہے اور اسی طرح سے آپ کہلیں کہ جو سلیبلس ہے اس کے بھی ڈیفیکلٹی لیبل اور کریٹیلیس کو سٹ کرتی ہے اور جو ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے لہٰذا آئیکیپ جو ہے اس نے موڈل پیپر جو ہے ایک ہمیں پروائیٹ دیا ہے اور اسی موڈل پیپر کے طرح ہم اندرسٹائنڈ کریں گے کہ کس طرح کے کوئسٹن آئیں گے اور کس طرح کے کوئسٹن کے لیے کس طرح کی تیاری جو ہے وہ ہم فالو کریں گے سو پرس فال ایک چیز تو آپ کہلیں کہ جس کے ہم پہلے سے آدھی ہیں آپ کا پیپر جو ہے وہ ایم سی چیوز بیسٹ ہوگا اور آسان لفظوں میں آن لائن ہوگا ایک سینٹر جو ہے وہ آپ کہلے بنایا جائے گا وہاں پر سسٹم جو ہے وہ موجود ہوں گے اور آپ نے وہاں بیٹھ کر کپیوٹر سسٹم پر ایک آن لائن سسٹم کے طرح جو ہے وہ اپنے پیپرز دینے ہوگے آپ کو سکرین پر آتے جائیں گے آپ چیک کے ساتھ جو ہے وہ اس میں رائٹ آپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرکے آنسر مارک کرتے جائیں گے ایک چیز کا خیال دکھئے گا وہ لوگ جو کہ آپ کہلیں ایکیٹ اور ایم کیٹ سے جن کا پالا جو ہے وہ پڑا تھا تو انہوں نے دو چیزیں وہاں دیکھے تھی ایک انہوں نے وہاں یہ چیز دیکھے تھی جنابیا علی that they need to choose the most appropriate answer سو یہاں پر آسانی یہ ہے کہ بس آپ کو چوز کرنا ہوگا the correct answer ٹھیک ہے سو appropriate answer کوئی ایسی جو ہے وہ آپ کہلیں most appropriate کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اس میں سے چار آپشنز ہی ہیں اور چار میں سے کوئی ایک صحیح آپشن ہے تو بس وہ ایک ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جنابیا علی چاروں آپشن جو ہے وہ ملتی جوتی ہیں لیکن اس میں سے ایک آپشن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے تو اسی سے ہماری جان خلاسی ہے یہاں پر اس حساب میں iCAP نے ہمیں ریلیکس کیا ہے تو کیا آپ کو correct answer دیکھنا ہوگا ایک چیز آپ کہلے کہ iCAP نے اس سکیم میں نیو ایڈ کی ہے جو پہلے نہیں تھا اب وہ آپ کہلے کہ ncq سے وہ دیتا ہے اس میں آپ نے two correct answer وہ select کرنے ہوں گے ہاں ایک correct answer select کرنے کی بھی question ہوں گے اور دو correct answer select کرنے کی بھی question ہوں گے it will be mentioned مطلب اس نے لکھا ہوگا کہ any two ٹھیک ہے اس نے mention کیا ہوگا کہ کوئی سے دو جو ہے وہ right answer آپ نے select کرنے ہیں یہ basically اگر آپ جو ہے وہ ایک teacher assessment اس کے بارے میں دیکھیں تو i could suggest اور i could expect کہ icap یہ چاہتا ہے کہ بچے میری پوری options پڑیں جو میں نے چار option اس کو دیں ہیں وہ صرف ایک option لگا کے بری ضمانہ ہو جائیں وہ اپنے ذہن میں ایک چیز ایک concepts related ایک سے دو point رکھیں جیسے کہ for example میں یہ کہوں کہ اس سے پہلے نہیں بٹا ایسے نہیں ہے ابھی تک ایسے ہی ہے کہ اگر ایک answer آپ کا wrong ہوا تو دوسرے کے بھی number جو ہے وہ آپ کے cut جائیں گے آپ کے any two والے میں دونوں answer ٹھیک ہونے چاہیے مرافتہ تو میں اس کو اس طرح سے explain کرنا چاہوں گا کہ for example پہلے آپ کے لئے question آیا کہ the glasses are اور خالی وہاں پر نیسے لکھا ہوا کہ for eyesight اچھا جی ہم نے tick کیا ہم آگے چلے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی ایک اور characteristic بھی یاد کروا رہا ہوں as a eyecap کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی یاد کریں for eyesight and for fashion ٹھیک ہے جناب تو اب مجھے اس glasses سے relevant دو characteristics یاد رکھتی ہوں گی کیونکہ وہ مجھ سے ایک سے زیادہ characteristics right option کے طور پر پوچھ سکتا ہے تو میں نے ایک یاد کی ہوئی تھی کہ جناب yes for eyesight and the other characteristic of the glasses is for fashion so آپ کہلیں کہ in that case ہمیں اس طرح پوچھاتا ہے کہ آپ ایک concept کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اس سے relevant آپ کو ایک سے زیادہ چیزیں پوچھ سکتا ہوں یہ any two کا آپ کہلیں کہ یہ مقصد ہے as by my understanding اچھا تیسے نمبر پہ icap نے ایک اور خواب کیا ہے اس نے آپ کو two false add-on کر دی ہیں اچھا یہ true false obviously there will be a statement now we need to choose either this statement is right or wrong اب جب میں نے یہ چوز کرنا ہے کہ statement right یا wrong تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جیسے لکھ بھی دیا اس میں statement is important ہے میں اس کو highlight بھی کر رہا ہوں اور ہم شروع میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ پہلے ہی دن ہمارا آپ کے لئے ذہن بن جائے کہ جناب دیل ہم نے تیاری کرنی کیسے ہے اور ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے کیا study materials جس کو ہم کس لئے ہاتھ سے focus کریں گے so in this case for true false statement keep it in mind that there will be a statement so the preparation regarding the true false or the statement will have to concert the ICAP text کہ ICAP کی کتاب جو ہے وہ یہاں اس کے important کر دی ہے ICAP نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ لازمی قسم کی کمپلسری جو ہے آپ کہلے کہ importance کے ساتھ وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرا ICAP کا text نہیں پڑھیں گے جو میں نے کتاب میں آپ کو لکھ کر دی ہیں چیزیں جو definition میں نے لکھ کر دیا ہے اگر آپ وہ نہیں پڑیں گے تو آپ statement true false کو dissolve نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے words synonym کے طور پر use ہوتے ہیں لیکن اگر ICAP نے ایک طرح کا word use کیا ہے تو پھر وہی word اگر use ہوگا تو ہم اس statement کو true کہیں گے اگر اس کا synonym ہم وہاں لکھا ہوا تو ہم اس کو true نہیں کہ سکتے تو پھر اس طرح سے ہم ICAP کے text سے کچھ چیزوں کو highlight کر لیں گے کچھ چیزوں کو پڑھ لیں گے کچھ چیزوں سے familiar رہیں گے کہ ICAP نے ویسے concept define کیا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے اب اس پہ ایک چیز میرا بیٹا آپ سب لوگ کو clear ہونی چاہیے کہ ہرگز ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ICAP کی definition کو رٹا مانا شروع کر دیں we start cramming the ICAP text no actually the main thing is in a simple way the concept has been defined in ICAP text is basically the only thing which you should keep in your mind that's it کہ statement or ICAP text or true false کے لحاظ سے بس ایک چیز میرا بیٹا آپ نے رکھنی ہے and that is the only thing کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ICAP کیسے اس concept کو define وہ اس کے لئے کون کون کی characteristics بیان کر رہا ہے ایک statement کے لئے and that's it وہی concept وہی cryptistics وہی آپ کہلیں کہ roadmap وہی آپ کہلیں کہ timeline ہم بھی follow کرو گے اور اسی کے چیز کو یا اسی سے relevant یا اس concept سے relevant جو بھی information آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے that is as the ICAP has provided تو اس لئے میں اس پہ اس لئے اس لئے اتنا ٹائم لگایا ہے کہ true false statement کی تیاری کے لئے بعد میں آپ پریشان نہ ہوتے رہیں کیونکہ جب بھی میں آپ کو refer کروں گا that will be as per ICAP text یہاں تک اگر آپ سب لوگو سمجھ آ رہی ہے تو آپ yes لکھیں چیٹ باکس میں ہم چیٹ باکس بہت یوز کیا کریں گے کیونکہ یہ زیادہ convenient ہے ہاں بالکل شاہ بھاش very good بہت اچھی بات ہے اسی طرح کہ آپ کہلیں کہ آپ کا response صحیح ہوگا تاکہ ہم اس آن لائن کلاس کو بھی ایک انٹریکٹیو کلاس بنا سکیں ہم اس کو ایک پرڈکٹیو کلاس بنا سکیں آپ کا انٹریکشن میں جتنا اچھا آپ کے لئے دورنگ کلاس رہے گا اتنا ہی زیادہ ہم پرڈکٹیوی کام کر پائیں گے اور چیٹ باکس that is the true friend and true medium of exchange between us کہ اس میں وائس اور ساری چیزوں کا مسئلہ نہیں ہوتا شاہ باش اچھا اب اس کے بعد آئی کیپ نے ایک اور کھیل کھیل ہے آئی کیپ آپ کہلیں بڑا شرارتی ہے اور کھیل بڑے کھیلتا ہے جنابی علی پیپر تو آپ کا اسی طرح سے ہنٹرڈ مارکس کا ہوگا اور میک اور سٹیٹ دونوں میں ہی طرح آپ کہلیں کہ آپ کو وہ مارکس وہ دیں گے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ فورس نمبر پہ آئی کیپ نے ایک اور کام کیا ایک اور طرح کا کوئیسن ڈالا ہے وہ آپ کہلیں کہ ہمارے پاس کوئیسن ہے کہ آپ نے آنسر جو ہے وہ باکس میں خود اینٹر کرنا ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا اور آپ کہلیں کہ بڑا ہی ایک دیسی سا ہمارے پاس بھی جو ہے وہ نسخہ تھا تو جو کوئی میرے جیسا آپ کہلیں کہ سٹوڈنٹ روتا تھا اس کو میں نہیں سمجھا پاتا تھا کہ جنابی علی کیسے آپ نے جو ہے وہ الجبرک منپلیشن کر دی ہیں یا ایکس کی ویلیو پائنٹ کرنی ہے میں اسے کہتا تھا کہ یہ تمہاری کوئین ہے اور نیکے اے بی سی اور ڈی آپشنز وہ گیون ہیں اور ہر آپشن میں ایکس اور وائی کی دو دو ویلیوز ہیں میرا بیٹا چاروں کو ایک کوئین میں ڈالو اور جو ویلیو آپ کہلو کہ میری کوئین کو ریزول کر دے اس کے اوپر ٹیک لگا دینا وہ ہی آنسر ہوگا تمہارا تو جناب جہاں بھی کوئی فارمولا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی مسنگ ویلیو والا کوئسن ہوتا تھا اکثر بچے جنابی علی آپشنز ایک 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 پٹ کر کے کیلکولیٹر میں آپ کہلیں کہ بڑی آسانی سے آنسر نکال لیتے تھے کہ یہ اس کو سیٹسپائے کرتا ہے لہٰذا یہ ہی رائٹ آپشن ہے اب آئیک اپ نے جنابی علی یہ سہولت آپ سے چھین لی ہے اور آئیک اپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ایسا نہیں ہوگا فارمولا آپ کو دے دیا ہے لائک ایکس ایس ایکول ٹو ٹری پلس پور وائیں یہ میں نے فارمولا آپ کو دے دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایکس کی کیا ویلیو آئے گی اور جو بھی ایکس کی ویلیو آئے گی بس آپ اس باکس میں فل کر دیں لکھ لیں ٹونٹی فور ٹھرٹی فور ٹھفٹین بلکل کلکولیٹر یوز کرنا ہے تحریم بیٹا کلکولیٹر یوز ہوگا کلکولیٹر کے بغیرہ تو آپ کہلیں کہ ہم کلکولیشن بھی پسریں گے تو آئیک اپ نے یہ سہولت دی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم کلکولیٹر یوز کریں گے اور ہم اس کے شارٹ میسٹڈ کلکولیشن کے استعمال کریں گے جس سے ہماری کلکولیشن جلدی ہو جائے اور آپ کہلیں کہ ہمیں کلکولیشن میں زیادہ ٹائم نہ لگانا پڑے لیکن شروع شروع میں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم اچھی طرح سے پروسیجنل بے کو فالو کریں گے تاکہ ہم اس کی پروپر لوجک کو سمجھ کریں کیونکہ اس میں سے بھی ایم سی کیو آ جاتے ہیں اس کے پروسیجنل میں سے تو ہم آہستہ آہستہ اپنی کلکولیٹر کی سکل کو انہانس کریں گے definitely you will انہانس the سکل تو جنابی علی پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو باکس والا آپ کے لئے question ہے یہ تھوڑا سا چکی ہوگا یہ میری practice میرے concept اور specially آپ کہلیں کہ جو کلکولیشن ہے اس کو ضرور چیک کرے گا تو بات یہ ہے کہ ہمیں exact answer بھی نکالنا ہے ہمیں یہاں پر کیونکہ وہی answer ہمارا accept ہوگا جو کہ آئیکیپ پیچھے feedback میں دیا ہوگا اور وہ ایک ہی ہوگا تو ہمیں اس بات کی بھی practice کرنی ہے ساتھ ساتھ کہ ہمارا answer آئیکیپ کے answer کے ساتھ match کرے اور اس کے لئے جو ہے ہم اپنے concept کو اس کے مطابق جو ہے وہ trim کرتے جائیں گے بہتر کرتے جائیں گے نتھارتے جائیں گے یا آپ کہلے کہ اس کی کامیابی کے لئے کوشش کرتے جائیں گے ہاں ایک چیز جو ہے وہ آئیکیپ نے مجھے اپنے model paper میں ہی بتایا ہے کہ جو میں آپ کو box دوں گا اس کے ساتھ کچھ instructions لکھی ہوں گی وہ instructions ہوں گی about decimal places کہ کتری decimal places تک آپ نے value لکھنی ہے 2 decimal places تک یا 3 decimal places تک ٹھیک ہے کتری decimal places آپ نے use کرنی ہے آپ نے rounding کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے nearest hundreds میں nearest tens میں یا پھر جو ہے وہ nearest جو ہے وہ thousands میں ٹھیک ہو گیا ہی آپ کہلے کہ ہاں چیز وہ میں بتائی ہوگی یا پھر وہ ہمیں کہے گا کہ آپ نے word کی form میں answer دینا ہے for example خالی stats لکھنے ٹھیک ہے وہ depend کرتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ہمیں statement دے اور statement میں ایک word missing ہو اب یہ جو word ہوگا یہ وہ کہاں سے اٹھائے گا یا ایسی statement جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک تو numerical form میں ہی آئے گا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک statement دی ہو ایک آپ کہلے کہ word اس میں missing ہو اور بات کے آئے کہ statement continue ہو اور ہمیں یہاں پر اپنا answer feed کرنا ہے تو وہ statement کہاں سے اٹھائے گا وہ بھی icap جو ہے وہ اپنے text سے اٹھائے گا ٹھیک ہے اپنی book میں سے اٹھائے گا تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ہمیں concept ہوگا ہم نے ایک دفعہ text کو read out کیا ہوگا تو آپ کہلیں کہ اس طرح کی problems ہمیں face نہیں کرنا پڑے گے ہم بڑے رام سے ان کو attempt کر لیں گے ہاں جی آپ اس کو fill in the blanks کہہ سکتے ہیں تیری بیٹا لیکن یہ box بنا ہوا ہوگا مطلب statement لکھے ہوگی ایک box ہوگا جہاں پر آپ نے answer fill کرنا ہوگا اور answer fill کرتے ہوئے آپ icap instructions کو ضرور follow کریں گے یہ ایک آپ کہلے کہ model paper کی situation ہمارے پاس آگئی اور اس طرح کی آپ کہلے کہ question ہمیں دیے جائیں گے جن سے ہمارا پالا پڑے گا اور ہم اس کو attempt کریں گے ٹھیک ہے یہ سب کو سمجھ آگئی ساری کرنے ہوں گے واپسر you have to attempt all the questions اچھے یہ سب کو سمجھ آگئی ہے ان points پہ اگر کسی کو پہ problem ہے تو you can ask by saying the number 1, number 2, number 3, number 4 any of the point you need to understand very good شاباش شاباش okay let's move on اچھا اب آگے چلتے ہوئے ٹھیک ہے ہم نے دیکھ دیا iCaptor model paper جو ہے وہ ہمارے سامنے تھا اور ہم نے اس model paper کے لحاظ سے ہم نے understand کر لیا کہ کیا ہے اور کیسے ہے تھوڑا سا میں اس کو ڈاک کرلوں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ statistics میں ہم کون کون سے topic کو جو ہے دیکھیں گے اور کون کون سے topic جو ہے وہ آپ کہہ لے گے ہم پڑیں گے ایک اور چیز ہاں مجھے آپ کے لئے یاد آگئی کہ one mark two mark اور three mark جو ہے اتنے نمبر کے جو ہے وہ question ہوں گے کہ کوئی جو ہے وہ ایک نمبر کا question ہوں گا کچھ جو ہے وہ دو نمبر کے question ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ three marks کے جو ہے وہ question ہوں گے سو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لیٹا ہاں بات کریں گے جنابی علی stats related کہ کون کون سے topic اور کیا difficulty level ہوگا تو یہ تو پہلے clear کر لیں تو آسانی کے طور پر I hope my spelling یہ تھے ہیں beginners level کے آپ کہلے کہ difficulty ہم انٹر اور آپ کہلیں کسی حال تک graduation سے expect کرتے ہیں وہ جنابی علی difficulty آپ سے expect کرتا ہے یہ بات ہے کہ سوال پوچھنے کا جو انداز ہے وہ آپ کے لئے ہم نے سمجھ رہے ہیں اور ہم ہر topic میں ہی کوشش کرتے رہیں گے کہ question assessment جو ہے وہ ہماری ساتھ 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 strong رہے کہ مجھے question statement پڑھ کے اندازہ ہو جائے کہ یہ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کیسے پوچھا جا رہا ہے اور میں نے اس کو کیسے آنسر کرتا ہے سو آپ کہلے کہ difficulty level تو جو ہے وہ level 1 ہے ٹھیک ہے اچھا اب رہی بات کہ ہم کون کون سے topics اس میں پڑھیں گے سب سے پہلے تو میرا بیٹا ہم statistics پہ representation of data پڑھیں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا سیکنڈ نمبر پہ ہم center tendency plus dispersion پڑھیں گے اگر میں کہوں کہ statistics کی وہ چیز جو ہر وہ بندہ استعمال کرتا ہے جو جناب اس دنیا میں موجود ہے چاہے اس نے statistics پڑھی ہے یا نہیں پڑھی even کہ چاہے اس نے کبھی سکول کا مو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا تو یہ دو کام آپ کہلیں کہ ہر بندہ کرتا ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دو کام ہر بندہ کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کہلیں کہ c.a کا student ہو statistics کا student ہو economics کا student ہو math کا student ہو وہ جنابی علی medical کا student ہو یہ کام یا ان میں جو skills ہیں وہ basic skills ہر کسی کے استعمال میں ہیں یہ تو میں آپ کو آپ کے لئے ڈیٹ شور کر کے بتاتا ہوں اور یہ آپ کہلیں کہ جب ہم کل سے پڑھنا شروع کریں گے آپ کو دیکھ لیں گے اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ regression and correlation کو پڑھیں گے تو بیٹا regression correlation ایک ایسا topic ہے جس کے بغیر کوئی بھی آج کل کا مشہور سے مشہور آپ کہلیں intellectual جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا intellectual سے مراد میری کہ سرچر ہے researcher سے مراد میری جو ہے وہ آپ کہلیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کہلیں کہ think tank کے participants ہیں state bank کے آپ کہلیں کہ policy maker ہیں government کے policy maker ہیں جناب علی even stock shows پہ کچھ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کہلیں اس میں involved ہیں stock exchange کے ساتھ کھیلنے والے لوگ اس میں involved ہیں market کو جاننے والے لوگ اس میں involved ہیں اور ultimately آپ کہلیں کہ آپ جیسے professionals ہیں وہ آپ کہلیں کہ اس کے ساتھ involved ہیں تو خوری دنیا میں ایک ایسی skill statistics کی جو کہ آپ کہلیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ intellectuals کو بڑا آپ کہلیں کہ مایاناز قسم کا جو ہے وہ speech کرنے والا اور facts پر باب کرنے والا بناتی ہے تو میں کہوں گا وہ یہ والا topic ہے وہ یہ والی skill ہے جو ان کو آپ کہلیں کہ ایسی زدرزست قسم کی جو ہے وہ energy اور power provide کرتی ہے کہ جناب وہ overcome کر جاتے ہیں سب کو fourth number پہ ہمارے پاس جو ہے وہ probability ہے لیں جناب یہ آپ کے menu میں وہ چیز ہے یا آپ کے پورے ہفتے کے دن میں یہ وہ سبزی ہے جو آپ کو نہیں پسند جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ماما سے کافی نراز بھی رہتے ہیں تو جس کے دل میں جو چیز ہے وہ اس کا ذہن بنا لے ٹھیک ہے so if just for the sake of fun اگر ہم کہیں کہ بچوں کو statistics پہ جو چیز سب سے زدر تان کرتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے that is probability but i will make sure کہ آپ کو یہ بہت easy لگے and definitely definitely آپ دیکھے گا کہ it will be much easier انشاءاللہ with me جناب probability پیٹا probability سے is related ہم probability distribution پڑے گے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سلیبس کا سب سے زیادہ آپ کے لئے کیا جانے والا پارٹ ہے سب سے زیادہ آپ کے لئے ہم کی پارٹ ہوگا تو اس میں ہم normal binomial اور hyper geometric نام کی distribution پڑیں گے اب یہ صرف ناموں کی حد تک ہے پھر ہم جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ ان کو جان جائیں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ آئیکیپ کے پیپر میں جو چیز آپ کو زیادہ confuse کرتی ہے وہ یہ portion ہے اور صرف اس میں جو چیز confuse کرتی ہے وہ question assessment ہے کیونکہ اتنے ملتے جوتے question ہوتے ہیں تو ہم نے نومینٹ کرنا ہوتا ہے کہ کونسا question کس distribution سے تعلق لگتا ہے تو تو ہم جب یہ topic پڑھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو کچھ ایسی نشانیاں کچھ ایسے جو ایو آپ کے لئے phrases اور hints آپ کے لئے آپ سے share کرتا جاؤ گا کہ آپ ان کی بدولت ان کی مدد سے آپ فارن فارن assess کر لیں گے کہ جناب یہ question کس جو ایوہ distribution سے تعلق رکھتا ہے ہاں جی ابھی تک کوئی question یہاں تک اوکی 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 شاہ باش باقی 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 ہر کسی کو رسپانڈ کرنا ہے تاکہ یہ پیکٹس رہے تاکہ آپ question پوچھنے میں چاہیں نا آپ لکھ سکیں آپ chat box کو use کر سکیں کیونکہ لیٹر آن آپ کو یہ بہت مدد دینے ہوگا ہے میرا بیٹا چھٹے نمبر پہ ہاں کشمالہ نے بڑی زبدست بات کی ہے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں دیکھو بیٹا ایک چیز بڑی زبدست ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا بیٹا کشمالہ کہ ایک چیز بڑی زبدست ہے کہ میں نے تو یہی سوچا ہوا ہے کہ سارے بچے برابر ہیں تو کسی نے پہلے پڑھی ہے آئی ٹھوم میں کسی نے میکرک میں یہ سٹیٹس کا شپٹر پڑھا ہے سب نے ہی ٹین کلاس میں سٹیٹسٹکس کا شپٹر جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے لیکن آپ یقین کریں میں نے یہ ہی سوچ کے آپ پہلیں کہ پڑھانا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے بھی observe بھی کریں گی کہ میرے لیے سارے رابر ہیں مجھے یہ ہے کہ میرے بچے جو میرے سارے میں بیٹھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں وہ پہلی دفعہ پڑھیں تو میں نے ان کو ایسی پڑھانا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ پڑھیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو میں کہوں گا کہ جناب یہ تو آپ پھلاں کلاس پر کر گیا ہے جناب یہ آپ نے کیا ہوا ہے ہاں یہ والا تو آپ نے کیا ہوگا ہاں ہاں یہ اس سے تو آپ واقع ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہونی میں نے محیشہ یہی کہنا ہے کہ ہاں جی سمجھ آئی ہے یہی میں کہہ رہا ہم حضرت شباب کہ میں ہمیشہ یہ ہی پوچھوں گا ہاں نہیں سمجھ آئی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے پہلے کیا ہوا تھا یہ تو جلدی ہاتھ جائے گا یہ تو جلدی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی سر میں نے یہ پڑھا تھا تو میرے لئے تو سب رابن ہے تو we'll keep all things aside کہ پہلے ہم نے کیا کیا ہوئے بس ہم یہ دیکھیں گے کہ سریازت نے ہمیں کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے جنابی علی چھٹے نمبر پر probability distributions کے بعد ہم دیکھیں گے chi square کو یہ بھی ایک طرح کہلے کے distribution ہے لیکن ہم اس میں chi square میں ہم hypothesis testing ہی آپ کہلے کے کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہلے کے اس topic سے related ہم ایک اور topic ساتھ چھوٹا ساتھ کریں گے sampling and sampling distribution ٹھیک ہے یہ سارے آپ کہلے کے قریب قریب کے جو ہے وہ concept ہوگے جن کو جو ہے وہ ہم کریں گے لیکن پھر وہی بات ہے میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ ان کی نشانیاں جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا اور آپ اسی ذری جو ہے وہ اس کو assess کر لیں گے اور پھر اس کو solve کر لیں گے and then ہمارے پاکستان کی شان ٹھیک ہے اور ہمارے دلوں کی آواز اور ہمارا دکھ غم اور آپ کہلے کے تکلیف اور آپ کہلے خاص طور پر جو ہے وہ والد صاحب کی جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی اور ماما کی تو آپ کہلیں کہ آپ بازی نہ کریں کہ جب آپ ان سے جو ہے وہ خوف منی سے ہٹ کر پیسے مانگیں تو ان کی طرف سے جو آپ کو پیار کریں الفاظ جو ہے وہ نوازے جاتے ہیں تو we'll talk about inflation مہنگائی ٹھیک ہے یعنی کہ نہیں جناب یہ stock market اس کا کہاں سے ہوگی پاکستان کی آن شان اور ہمارے دل کا دکھ اور ہماری تکلیف اور ہمارے والد صاحب اور والدہ کی جو ہے وہ آپ نے آپ نے کیا کر دیا آپ نے جو ہے سارا پانی پھیر دیا ہے رضا دیکھیں گے کیا انہوں نے کیا ہے پیٹا انفلیشن انڈیکس نمبر میں میرا بچہا ہم کیا کریں گے ہم انڈیکس نمبر کے ٹاپک میں جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ پرائیس لیول کو میر کرنا پرائیس لیول کی بارے میں جاننا اور ارٹی میٹی اس کے بارے میں انفلیشن کے کانسپ کو ڈرائیو کرنا اور پھر اس سے یہ اندازہ لگانا کہ ہم بہتر ہیں بہتر ہیں ورس آف ہیں گوڈ ہیں کمپاریٹیب بہتر ہیں یا ایکسلوٹلی آپ کہلیں کہ وہ ہم پور ہیں یا ہم کہاں ٹرینڈ کرتے ہیں یہ بیسکلی آپ کہلیں کہ سٹائٹس نہیں جو ہے وہ سکل پروائیڈ کی جس کے ذریعے ہم پرائیس لیول کے ان تمام ٹرینڈز اور پرائیس لیول سے حاصل ہونے والی اس تمام انفلیشن کو اپنے پاس جو ہے وہ یق جہ سکتے ہیں تو اس لیے آپ کہلیں کہ میں نے بڑا ہی لنگی چھوڑی تمہید باندھی اس انڈیکس نمبر سے ریلیٹیڈ کیونکہ یہ مجھے انفلیشن کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ یہ انفلیشن ڈرائیو کر کے دیتا ہے تو میرا بچہ اس لیے آپ کہلیں کہ ہم اس کو یہاں پڑھ رہوں گے جی میرا بیٹا کنزمبر پرائیس انڈیکس جو آپ اکنومکس پر پڑھتے ہیں اس کی اوریجنیشن یہاں سے ہے تو ہم یہاں پر جب یہ پڑھے ہوں گے تو یہ تو اکنومکس لگ رہی ہے یہ ٹاپک ایک ایسا ہے جو کہ سٹیٹسٹکس اور اکنومکس میں تھوڑا ملتا جوتا ہے لیکن ہم یہاں پر اس کی ایولوشن دیکھیں گے ایولوشن ٹورڈ سی پی آئے کہ وہ بھنا کیسے سی پی آئے کنزمبر پرائیس انڈیکس تک بات پہنچی کیسے کب اور بیسک اس کی سٹرکچر کیا تھا کیسے وہ آپ کہلے کہ بانتا بانتا یہ اس طرح سے کنزمبر پرائیس انڈیکس بن گیا اور کیسے ہم اس کوüş کرتے ہیں یہ آپ کہلیں کہ سارا کھلارا یہ اپنے بکھیڑا ہم نے سمیٹنا ہے اور اپنے کورس کے اندر رہتے ہوئے سمیٹنا ہے اور اپنی کلاس میں رہتے ہوئے سمیٹنا ہے ہم اس کو اسان کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس پر میند کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ نہ صرف آپ کہلیں کہ یہ یہاں پر آپ کو نمبر لینے کے کام آئے گا یہ آپ کی پروفیشنل لائف کا پارٹ بنے گا جب میں اس کو پڑھانا شروع کروں گا آپ خود جو ہے وہ جان رہے ہوں گے کہ یہ سکل جو ہے وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی تو that's it for today اس میں اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں ورنہ جو ہے وہ پھر ہم کلاس کو انٹر دیا کریں گے سو تو یہ خیال دکھنا ہے کہ we have to be on time انشاءاللہ I will try my best to be on time اور پھر میرا بیٹا chat box آپ نے use کرنا ہوگا میں شاید کل یہ نہ لگا رہا ہوں تو chat box آپ نے ضرور use کرنا ہے آپ questions کر سکتے ہیں you can raise your hand you can give a response سو انشاءاللہ ہم کل پھر انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ کریں گے ابتسام نہیں امبیسات حمزہ امبیسات حمزہ اگر آپ لیٹ ہوگے تھے تو کوئی بات دی بیٹا لیکن کوشش کریں کہ کل آپ لیٹ نہ ہو ٹھیک ہے بیٹا اوکے دین ہاں بکس جو ہے ایک تو آئی کیاپ کی بک ہونی چاہیے آپ کے پاس دوسرا پیک کا study material آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس پر کافی variations موجود ہیں ہم اس کو use کر رہے ہوں گے ایک concern یا ایک concept کے different aspect کو دیکھتے ہیں میں اس پر کافی بیند ہوئی ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے امبیسات فردر ان کی availability سے relevant you can contact your coordinator اوکے دین it is fine لیکن یہاں آپ کا نام امبیسات آ رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ next time سے سب لوگ اپنا نام جو ہے اپنے نام سے ایڈی بنائیں اور اپنے نام سے جو ہے وہ اس کو شور کریں اوکے دین اللہ آپس پیٹا تینکیو ٹھیک؟ موسیقی موسیقی